اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے ایسٹ رین اور اوزون کے بارے میں اور ایکسرسائز بھی کریں گے ٹیمیسٹری ٹینتھ کلاس اور چپٹر فورٹینہ اور لیکچر ٹونٹی ون ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک چیز جو افیکٹ آف کاربن مانو اکسائیڈ ہے تو اس کے بارے میں جاننا بہت نہ ہے ضروری ہے کاربن مانو اکسائیڈ is an air pollutant اور یہ air pollutant ہے کیونکہ air pollutant کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں highly poisonous gas ہے سہری لی گیس ہے کلرلیس ہے اس کا رنگ نہیں ہوتا ہے اورڈرلیس ہے اور اس کی بھو بھی نہیں ہوتا ہے پریزنس کین نوٹ بھی نوٹیس اور اس کی موجودگی کا پتہ نہیں چلتا ون این ایل ایٹ بائنس ویٹا ہیمو گلو بین اور کیا بناتی ہے کارباکسی ہیمو گلو بین بناتی ہے اور ریڈیوسیس تابیلیٹی آف ہیمو گلو بین مالیکیول تو ریلیس تو ریلی دہ آکسیجن بان تو ادھر بائنڈنگ سائیڈ دوسری بائنڈنگ سائیڈ پہ جو یہ آکسیجن لگی ہوتی ہے وہ ریلیس کی ہوتی ہے ہائنڈرد سپلائی آف آکسیجن اور اس طرح آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے ایکسپوئیر آف آئیر کنسنٹریشن آف کارباکسیڈ کاز سب سے پیدے تو اس پر سردرد ہوتا ہے فیٹیگ اور جسم درد کرنے لگتا ہے اگر انہیل فار لانگر ٹائم اگر لمبے عرصے تک اس کو انہیل کیا گیا ہے ریزلٹنگ بریتھنگ ڈیفیکلٹی اینڈ ڈیف اور اس طرح یہ سانس لینے میں دشواری اور موت تک لے جائیں گی وی آوائیڈ دہ بیرننگ ان کلوس پلیسز اور یہ اس کی سب سے بڑی اتیاط ہے جو سردیوں میں اہم اکثر جو ہے ہیٹر بغیرہ لگاتے ہیں تو اس کو بند کمرے میں نہیں بلکہ کھڑکیاں وغیرہ جو ہیں نا وہ کھول کے رکھیں اب ہم آتے ہیں افیکٹ اف سلفر ڈائیکسائیڈ تو پہلے تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ سلفر ڈائیکسائیڈ جو ہے یہ یا سلفر ٹرائی اف سائیڈ کہ سلفر کے کمپاؤنڈ جو ہیں وہ کیسے فضاء میں داخل ہوتے ہیں اور کہاں سے ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں یہاں پہ ہم اس کے افیکٹ کو جنل ہی لیں گے سلفر ڈائیکسائیڈ اس کلرلیس کے ایسے ہے ہیسے ایریٹیٹنگ سمیل ہے اس کی اور سمیل اس کی جو ہے کارڈ سفوکیشن ایریٹیشن این سویر ریسپیریٹری پرابلم ایستما بغیرہ جو ہے وہ آج سفوکیشن دم گھٹنا ہے ایریٹیشن جو ہے وہ یہ خارش سویر ریسپیریٹری پرابلم جو ہے وہ کرییٹ ہوتا ہے اور اسی طرح سلفر ڈائیکسائیڈ فارم سلفیورکیسڈ اور یہ سلفیورکیسڈ یہ بھی بات جو ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے سلفر ڈائیکسائیڈ کا افیکٹ جو ہے وہ سلفیورکیسڈ کے بننے کی صورت میں ہے ویچ ڈائمیج دا بیلڈنگ اینڈ ویڈیٹیشن کو اب اس میں کنٹرول اف سلفر ڈائیکسائیڈ پولیوشن جو ہے یہ اس کنٹرول اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ یہاں پہ ذکر اس نے ضرور کیا ہوا ہے it is necessary to remove the sulfur from the fossil fuel fossil fuel جو ہے اس نے اندر سلفر موجود ہوتی ہے اور سلفر سے ان کو یعنی پاک کیا جائے سلفر جو ہے وہ نہ رہنے جائے جائے کچھ کیمیکل پروسس کرنے کے بعد پٹرولیوم کی صفائی کے دوران اب ہم آتے ہیں یہ نائٹروجن ڈائیکسائیڈ کمپاؤنڈ ہے اور اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے نائٹروجن ڈائیکسائیڈ کا کم اس سے پہلے ہم پڑھ کیکے ہیں کہ نائٹروجن ڈائیکسائیڈ جو ہے یہ فارم کیسے ہوتی ہے نائٹروجن ڈائیکسائیڈ بنتا ہے نائٹروجن ڈائیکسائیڈ لائٹنے بغیرہ سے بنتی ہے یا بہت سے اور یہ کچھ تھوڑے سے لکھے بھی ہیں میکچر آف نائٹروجن ڈائیکسائیڈ انٹر ان دا ائر یہ آٹوموبائل کمبسچن سے ہے تھرمل پاور سٹیشن سے فیٹری سے بھی داخل ہوتے ہیں یہ لائٹنینٹ سے بھی ہوتا ہے اور دیز گیسیس اب یہ ہے اس کے افیکٹ کے آج نکلتے ہیں ایریٹیٹ تا ہے ائر پیسیج کازیز تا سفوکیشن ایریٹیشن سویئر ریسپیریٹری پرابلم ایسمہ وغیرہ اور کازیز تا فوٹو کیمیکل سموک یہ فوٹو کیمیکل سموک جو ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے اور دیز یہ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں اور دیز اکسائیڈ فرم جا نائٹرک اب یہ بھی اس کا کہ نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ کا فیٹ کیا بنے گا وہ نائٹروجن نائٹرک ایسٹ اور نائٹریس ایسٹ یہ ایچ این او ٹو نائٹریس ہے اور ایچ این او ٹری نائٹرک ایسٹ ہے اور کمبائن بیدھ دو واتر ویپر جب واتر ویپر سے کمبائن کرتے ہیں ایچ این او ٹری ہی ایک کمپوننٹ اف ایسٹرین اور یہ ایسیڈ رین کا کمپوننٹ ہے اور سائل کی جو پی ایچ ہے اس کو ڈیکریز کر دیتا ہے اب دیکھئے ایسیڈ رین دو باتیں جو ہیں وہ بڑی کلیر سی باتیں ہیں کہ نارمل رین اس بیکلی ایسیڈ اگر نارملی رین ہوتی ہے تو وہ بیکلی ایسیڈ ضرور ہوتی ہے بیکوز ایسیڈ کنسیسٹ اپنے ڈیزولڈ کاربن ڈیکسیڈ اس میں کاربن ڈیکسیڈ کیونکہ اب آبی موجود ہوتی ہے کاربانویٹ ایسیڈ جو ہے وہ بنتا اور اس کی پی ایسیڈ جو ہے 5.626 تک ہوتی ہے اور اب ہم ایسیڈ رین کب کہلائے گی ون رین گوارٹ کنسیسٹ اپنے ڈیزولڈ سالفر ڈیکسیڈ یہ ایسیڈو ایسیڈ سو فور بنتا ہے اور اسی طرح ایسیڈ نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ ہے اس سے نائٹرس ایسیڈ اور نائٹرک ایسیڈ بنتا ہے بیکم مور ایسیڈک اب اس میں زیادہ ایسیڈک پی ایسیڈ رین پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسیڈ رین تو یہ ایسیڈ رین کی فورمیشن جو ہے یہ کلہ در سے ٹاپک ہے ہمارا اور بلکہ یہ کوئیسیڈ ہے اور اسی طرح ہم اب پڑھتے ہیں جی ایسیڈ رین کے فیکٹ کیا ہوں گے تو ایٹ ڈیمیج تا سوائل اب یہ سوائل ڈیمیج کیسے ہوتی ہے تو اینیمل کو بھی ڈیمیج کرتی ہے اور پلانٹ کو بھی اور ایکویٹک لائیپ کو بھی ایسیڈ رین اور راک ڈیزولڈ ہیوی میٹلز ایلومینیم اور یہ مرکری ہے ایلومینیم ایل ایلومینیم ہے ہیڈر جائرم ایچ جی مرکری اور یہ پی بی پلمدم جس کو لیڈ کہتے ہیں اور یہ کرومیمیم ہے اور یہ ہیوی میٹلز ہے اور یہ جب ڈیزولڈ ہوتی ہے راک پر جب بارش پرتی ہے تو اس ایسیڈ رین کی وجہ سے یہ ڈیزولڈ ہوتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے دریاؤں میں اور جیلوں میں اور دیس واتر اس واتر ہے پینے کے لیے پینے اور یہ میٹل اکیوملائٹنی ایویمن بڈی اور یہ پھر انسانی جسم میں اکیوملائٹ ہو جاتے ہیں تو اے ٹاکسک لیبل اور ٹاکسک لیبل تک لے جائیں گے اکویٹک انیمالز آلسو سفر ایز ایلومینیم آئین کلاؤڈ اور جیل جیلس اور جیلس اور جیلس ان کے دیکھر جائے گی اب کچھ افیکٹ بیلڈنگز اینڈ مانومنٹ میڈ اپ اپ ماربل یہ بیلڈنگز بڑی بڑی بیلڈنگز جو ہیں وہ اور یادگاریں یہ ماربل کی بنی ہوئی ہوتی ہیں سنگے مرمر کی بنی ہوتی ہیں لائن سٹون اور become dull اور بدی ہو جاتی ہیں اور یہ جو ہیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اس میں سے ساری اروڈنگ ہو جاتی ہے یعنی یہ ختم ہو جاتا ہے ماربل جو ہے اوپر سے ایسیڈ رین انکریز دا ایسیڈی اف تا سوائل اور یہ ایسیڈی اف سوائل جو ہے وہ بھی انکریز کرتی ہے مینی کراپس کین ناٹ گرو پروپرلی ان ایسیڈک سوائل اور بہت سی فصلیں جو ہیں وہ ایسیڈک سوائل میں گرو نہیں کر سکتی ایسیڈ رین آلسو انکریز دا ٹاکسک میٹل اور ایسیڈ رین کی وجہ سے ٹاکسک میٹل جو ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہیں ان دا سوائل زمین کے اندر ایز ایلومینیم پوائزن دا ویجیٹیشن اور ایلومینیم جو ہے یہ ویجیٹیشن سبزیوں کو یہ پوائزن کر دیتی ہیں اور ٹریز کین فیس ریٹارڈ گروت اور جو پرانے درخت ہوتے ہیں ان کی گروت جو ہے وہ رک جاتی ہے اور وہ خوشک ہو جاتے ہیں دیو ٹا ایسیڈ سوائل اور ایسیڈ سوائل کی وجہ سے وہ درائی ہو جاتے ہیں ایسیڈ رین ڈائریکٹلی ڈیمیج یہ پلانٹ کے لیوز کو ڈیمیج کرتی ہیں اور انہیمپر تا گروت اور گروت کو روک دیتی ہیں پلانٹس کیپیبیلیٹی تو ریزیسٹ دا کول اور اس طرح سردی کو برداشت کرنے کی پلانٹ کے اندر یعنی سردیوں کے انتہائی سردی کے موسم کے اندر جو ہیں یہ پلانٹ جو ہیں وہ اپنی گروت بھی روک دیتے ہیں ان کی گروت روک جاتی ہے اور وہ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں آر ڈیزیزز یا کچھ بیماریاں جو ہیں وہ آتی ہیں تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ کیپیبیلیٹی جو ہے ریڈیوس ہو جاتی ہے اور ایلٹی میٹلی دے ڈائی اور یہ پھر ختم ہو جاتے ہیں یہ اب ہم اوزون کی جانب آتے ہیں اوزون بھی پولیوشن ہے اور یہ اوزون کو پہلے تو یہ بات ہے کہ اوزون یہ ہے کیا اوزون جو ہے ایلو ٹراپک فارم آف آکسیجن کنسسٹنگ آف تھری آکسیجن ایٹم اور تین آکسیجن ایٹم جو ہیں اس میں فارم بھی انہیں مائلڈ میڈ لیئر آف سٹیٹوسپیر میں بنتے ہیں اس میں میڈ میں یہ آٹومک آکسیجن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور وہ اوٹو کے ساتھ یعنی ڈائی آٹومک آکسیجن کے ساتھ ملنے کے بعد ٹرائی آٹومک آکسیجن یہ اوزون جو ہے وہ بن جاتی ہے اوزون لیئر لائیس ان دہ سٹیٹوسپیر ریجن اباؤ پونٹی فائیب تو تھرٹی کلومیٹر آویر فرام دا ارسر فیس یہ ارسر فیس سے پچیس تیس کلومیٹر اوپر جو ہے وہ موجود ہے یہ زمین کے اوپر موجود ہونا یہ پولیوشن ہوگی ایٹ سراؤنڈز دا گلوپ اور یہ پورے ورڈ کو پوری ارسر کو اس لیے گیرا ہوا ہے it protect the earth from harmful ultraviolet radiation ultraviolet radiation جو ہے وہ صرف ان کو روک لیتی ہیں جو sun light کی ہوتی ہیں تو sun light میں سے صرف اور صرف آپ کو visible light ملتی ہے اور visible light جو ہے وہ بھی short wavelength ہے لیکن short wavelength آپ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ultraviolet radiation جو ہے وہ یہاں پر آکر روک جاتی ہیں یہ سن لائٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں دو سن لائٹ سے یہ ہمیں ان کو سکرین کر کے صرف visible light کو آگے بھیجتی ہیں اور ultraviolet radiation causes اگر یہ جو ultraviolet radiation ہے ان کا بہت زیادہ نقصہ ہے یہ سکین کینسر کرتی ہیں this layer is beneficial for life on the earth یہ زمین کے اوپر زندگی کو یہ یہ کے لیے نہای ضروری ہے جی under normal condition the ozone concentration is constant ozone concentration جو ہے یہ constant رہتی ہے normal condition میں two reactions that maintain اب یہ یہاں پہ آپ کے اگر پوچھا جائے تو یہ اتنا question آپ یہ constant رہتی ہے تو کیسے رہتی ہے جی اب ان کے constant رہنے کی وجوہ جو ہیں وہ یہ ہے کہ mid layer میں یہ بنتی ہے اور یہ ڈائی اٹومک آکسیجن اور منو آٹومک آکسیجن کے ملنے سے اوزون جو ہے ٹرائی اٹومک بنتی ہے اور اس طرح جو اپر لیئر ہے وہاں پہ پہ ultraviolet radiation جو ہے اوزون لیئر جو ہے اوزون جو ہے یہ اپجارب کرتی ہے اور اس کا یہ مالیکیل ٹوٹ جاتا ہے ڈائی اٹومک آکسیجن اور منو آٹومک آکسیجن میں ڈی کمپوز ہو جاتی ہے تو یہ ڈی کمپوزیشن اپر لیئر اپر سٹیٹو سپیر میں سر انجام پاتی ہے ڈی پلیشن بھی ہوتی ہے اس کی یعنی ڈی پلیٹ ہو جائے یہ وہاں سے کمزور ہو جائے تو ultraviolet radiation جو ہیں وہ ڈائریکٹ زمین پر پہنچنا شروع ہو جائیں گی اور جس کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں وہ نقصانات بھی ہم پڑھیں گے لیکن پیسہ آپ سے پہلے ہم ڈی پلیشن کیسے ہوتی ہے اور کس طرح ہوگی دی پلیشن ڈی پلیشن ڈی پلیٹیڈ بہت سے کمیکل جن میں سے ایک کا ذکر اس نے کیا ہے کلورو فلورو کاربن ہے سی ایپ سی اب یہ یہ پہلے سی اس کا کلورو ہے ایپ فلورو ہے اور یہ کاربن سی ایس جو ہے یہ کاربن تو یہ اس کو ان سے جیسے اس کا فارمولا یہ نیچے لکھا ہوا یہ کاربن اور ایک ایٹم کاربن کا ہے ایک فلورین کا ہے اور تین کلورین کے ہے یہ ہے کلورو فلورو کاربن یوز ایس ریفریجرین اور یہ ریفریجرین کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور ریفریجرین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے این ائر کنڈیشن اب ائر کنڈیشن کے اندر یہ اسے ہے یا ریفریجریٹر کے اندر جو ہے یہ تھنڈا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں آردہ میجر کاز میجر کاز اب یہ ہوتا ہے کہ دیس کمپاؤنڈز لیگ کر جاتے ہیں انہیں بھی اور یا پھر اسکیپ کر جاتے ہیں اور پھر ڈیفیوزیز تو سٹیٹوسپیر بائی ایر کنڈ جو ہے یہ اوپر جب جاتا ہے تو اس وقت سٹیٹوسپیر میں ڈیفیوز کر جائیں گے تو وہاں الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہیں یہ کاربن کلورین بانڈ کاربن اور کلورین کا بانڈ ٹوٹھا ہے تو یہ کلورو پلورو کاربن یہ اس کا پورا فارمولا لکھا ہوا ہے اور جنریٹ تک کلورین فری ریڈیکل اور فری ریڈیکل جو ہے وہ فری ریڈیکل کے اوپر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک نکتہ پڑا ہوا اور اس فری ریڈیکل جو ہے یہاں سے جب الٹرا وائلٹ ریڈیشن کے ساتھ نکلتا ہے تو یہاں کلورین جو ہے وہ تری ہے یہاں کلورین ٹو رہ گئی ہے اور یہ جو ہے فری ریڈیکل یہ نکلتا ہے اب یہ فری ریڈیکل سار ویری ریڈیکل اور یہ بہت زیادہ رییکٹیو ہے دیر رییکٹ بے دا اوزون اور فوری طور پر اوزون سے رییکٹ کریں گے فارم دا آکسیجن اور آکسیجن بنا دیں گے اب یہ اس نے پہلے رییکٹیو میں جب اوزون سے ملنے کے بعد یہ ڈائی اٹامک آکسیجن بنا دیا اور ایک او سی ایل بنا دیا او سی ایل جو ہے اب یہ فوری طور پر کیا کرتا ہے او سی ایل وہاں پہ یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد یہ اسی طرح پھر دوبارہ سے جو منو اٹامک آکسیجن جو ہے اس کو الہیدہ کر دیتا اور کلورین جو ہے فری ریڈیکل پھر اویلیبل ہوتا دوبارہ رییکٹیو کے لئے اویلیبل ہو جاتا لیکن یہاں پہ آکسیجن کا جو اٹامک آکسیجن ہے وہ اٹامک آکسیجن اور دونوں مل کر جو ہے یہ پھر دوبارہ سے آکسیجن بنا دیتے ہیں اور اس طرح یہ اہ اہ سنگل کلورین فری ریڈیکل ریلیس بائی دی کمپوزیشن اپ کلورو فلورو کاربن اس کیپیبل اور اس میں اتنی ایبیلیٹی ہے ڈیسٹرائنگ اپ ٹو مینی لیک اپ اوزون مالیکیول اور یہ اوزون مالیکیول جو لاکھوں میں ہوتے ہیں لاکھوں میں ان کو ڈیسٹرائی کر دیتا ہے تو سائنس اپ اوزون ڈیپلیشن پر فرسٹ نوٹسٹ اوور ان ٹاوٹی کا یہ سوٹ پول ہے اور ان نائنٹین ایٹیز میں اس کو انکارک میں دیکھا گیا سنس نائنٹین نائنٹیز دیپلیشن has also been recorded over the آرٹی یہ نارک پول as well اور اس پر بھی یہ دیکھا گیا ہے تو یہاں پہ اب ہم نیکسٹ اوزون کی ڈیپلیشن کے اس کے جو نقصانات اور افیکٹ ہیں وہ دیکھتے ہیں even مائنر پرابلم افو اوزون ڈیپلیشن یعنی تھوڑی سی بھی ڈیپلیٹ ہو جائے کسی جگہ سے can have the major افیکٹ اور اس کا بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے ڈیپلیشن اوزون انیبل the الٹرا وائلت ریڈییشن اور الٹرا وائلت ریڈییشن کو سن سے سورج سے ڈائریکٹ ریچ ڈا ارث اور یہ زمین پر پہنچ ہیں تو اس طرح that can cause the skin cancer یہ skin cancer کا سبب پنتی ہیں human beings اور انسانوں میں will increase the infectious diseases like malaria یہ بہت malaria وغیرہ کی جو بیماریاں ان کو بھی یہ infectious جو ایک سے دوسرے مطلب آگے پھیلنے والی ہوتی ہیں ان بیماریوں کو یہ بڑھا دیتی اور it can change the life cycle of the plant یہ plant کے life cycle کو بھی change کر دیتی ہیں disrupt the food chain اور جاتا ہے تو اس طرح animals آتے ہیں کہ خوراق کے لئے کس طریقے سے food chain جو ہے وہ بنا ہو ہے اس کے بارے میں آپ جان لیں گے اگر نہیں جانا پہ it can change the wind pattern ہواہ کے pattern کو بھی تبدیل کر دیتی ہے ہواہ کے چلنے کے روخ کو تبدیل کر دیتی ہے resulting in کلائیمیٹ چینجز اور کلائیمیٹ چینجز ہیں آل آور دی دنیا کے اندر اسپیشلی ایشیا اور پیسیفک ایشیا کے اندر تو اس کے بارے پیسیفک یعنی بیرے اوکیانوس اب اس میں بیرے ہند کی جانب جو ہے بیرے اوکیانوس کی جانب سے جو ہواہیں چلتی ہیں تو اس میں ایشیا زیادہ افیکٹ ہوتا دی موس افیکٹ ریچن فیسنگ دی کلائیمیٹ انڈیوس اب جب کلائیمیٹ انڈیوس جو ہوتا ہے جو کلائیمیٹ چینجز آتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر کرائیسز کی وجہ سے مائیگریشن ہو جاتی ہے کہ وہاں جو زمین ہے وہ قابل کاش نہیں رہتی وہ کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مائیگریشن کر جاتے ہیں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آئی اے سٹوڈنٹ اب ہم ملٹیپل چوائسز کے بارے میں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اب دیکھئے یہ تاریٹی کلومیٹر یہ پیچھے دیا گیا بک کے شروع آغاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیپینڈن اپون تنپریچر ویریشن تنپریچر اٹموپیر اٹموپیر جو ہے وہ تنپریچر کے لیے آج سے چار ریجن پہ دیوائید کیا گیا جی 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 اب آب آرخ سرپیس آرخ سرپیس کے اوپر جو ہے اب سمین کے اوپر جو پہلی لیئر ہے جی آب آب تو یہ ٹرپوپیر اب ایک گروپ آف گیسیز دیٹ مینٹینز تنپریچر آف اٹموپیر اب اس نے گروپ پہا جی تو گروپ میں جب آئے گا تو یہ کاربن ڈائکسیڈ اور وارٹ ویف پہ جو ہیں یہ دونوں گیسیز ہیں جو اس زمین کے تنپریچر کو مینٹین رکھتی ہیں جی یہ باپ تفصیل سے بیان کی گئی ہے کیسے ہے آف اٹموپیر از بین گیٹنگ ہوتر بیکوز اب زمین جو ہے وہ کیسے آڈ یہ انکریزنگ کنسنٹریشن آف یہ تو بیسی مطلب ایک پولوشن کے طور پر انکریزنگ کنسنٹریشن آف کاربن ڈائکس تو یہ ہے جس کی وجہ سے زمین جو ہے ہوت سے ہوت یعنی اس نے کہا گیٹنگ آٹر یعنی گرم سے گرم ہوتی چلی جا رہی ہے تو وہ کاربن ڈائکس کی وجہ سے اوزون کی وجہ سے اب یہ جو سلفر ڈائکس ہے تو ان کی وجہ سے نہیں کاربن ڈائکس کی زیادہ پولوشن اس کی وجہ سے آلی اب جس پولوشنگ جس گرین آس افیکٹ کون سا جو گرین آس افیکٹ نہیں آج اب یہ نہ کی وجہ سے انکریز انکریز اٹموسپرک تمپریچر اٹموسپرک تمپریچر جو ہے بڑھتا بلکو ٹھیک ہے گرین آس افیکٹ انکریز انکریز ریسک یہ فلوڈ ریسک بھی بڑھ جاتے انکریز یہ بڑھ جاتا ہے اب یہاں پہ اس نے نارمالی در رین بڑھ اٹموسپرک ویٹلی اسڈک بکوز اب ویٹلی ایسیڈ میں نے آپ کو ایسیڈ پر رین فارمیشن میں بتایا تو ویٹلی جو ایسیڈ ہے وہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ سے بنتا ہے اور اس سے ایسیڈک رین بھی ہوتی ہے ویٹلی ایسیڈ رین بنتی ہے اب یہاں بیلڈنگ آر بینگ ڈائمیج بائی ایسیڈ رین اور ایسیڈ رین سے جو بیلڈنگ ہوتی ہیں بیکوز ایٹ اٹیک اٹیک اس پر ہوتا یاد رکھی ہے کلشیم کاربونیت ہوتا جار اس نے سنگے مرمر یعنی ماربل لکھا لائن سٹون لکھا ہوتا یہ جو کلشیم کاربونیت ہے ماربل اور اس باقی جو ہیں وہ ان کی نہیں ہے یہی ہے اس کا جواب ایسیڈ رین افیت ایکویٹک لائف او تا کلوگنگ دا پیش جیل بیکوز اب اس نے کتاب میں جو آپ کی دیا ہوا ہے جو لیڈ میٹل مرکری کرومیم ان کا ذکر ہیوی میٹل کے طور پر کیا گیا لیکن خاص طور پر کلوگنگ آف پیش آلومینیم میٹل کا ذکر جو کیا گیا ایکویٹک لائف او زون اس بینیفیشل فور اس ایس اٹ اور یہ دیکھئے اوزون جو بینیفیشل ہے ابزار با انفراریڈ ریڈ یہ که سے آگی یہ ابزارب کرنے والی اس نے تو الٹرا وائلت ریڈییشن اکو ابزارب کرنا جی یہ ابزارب کرے گا ابزارب کلورو فلورو کاربر یہ تو الٹا پلٹا لگا ہوگا ابزارب ائر پولوٹنٹ نہیں ہے یہی جواب ہے ابزارب الٹرا وائلت ریڈیشن ان کو ابزارب جی نا وچ بین افتا فالنگ اس ایر پولوٹنٹ کون سا جو ایر پولوٹنٹ نہیں ہے اب دیکھیں کاربن مانوکسیڈ بھی ایر پولوٹنٹ ہے اوزون بھی ایر پولوٹنٹ ہے نیٹروجن ڈیوکسیڈ بھی تو نائٹروجن جو کہ 78% ہے یہ پولوٹنٹ نہیں ہے نائن اوکسیجن آپ کی اوپر پولوٹنٹ ان پولوٹنٹ میں یہ شامل نہیں ہے آپ آئرن اور سٹیل سٹرکچرز آر ڈیمیج بائی اب ان کا ڈیمیج جو ہے وہ سب سے زیادہ جو جس کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے وہ سلفر ڈی آؤکسیڈ ہے جس کی وجہ سے یہ آئرن اور سٹیل کے سٹرکچر جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں اب اس میں ان انفراریڈ ریڈییشن امیٹیڈ بائی آئرک اب اس میں انفراریڈ ریڈییشن امیٹیڈ جو زمین سے نکرتی ہیں ہیٹ کی ابزورب آئی اب جو ابزورب جو ہے ان دونوں کا کاربن ڈائکسایڈ اور وارٹر ویپرز یہ ان دونوں کو کام ہے گلوبل وارمنگ کارس رائیسنگ آف تسی لیول بی کارس اف گلوبل وارمنگ ایس اب گلوبل وارمنگ جو ہے کس وجہ سے ہے تو وہ کاربن ڈائی اوکسایڈ کی وجہ سے ہے تو یہ ڈیٹیل اسی کے بارے میں لکھی ہوئے گلوبل وارمنگ اور ویچ گیس پروٹیکٹ دا ارچ سرفیس فرام الٹرا وائلت ریڈییشن الٹرا وائلت ریڈییشن تو اسی لی بات ہے جی یہ اوزون ہے اوثری ہے افیکٹ اف اوزون دپلیشن آر ایکسپٹ دا فولنگ آر ایکسپٹ ابجیکٹ سوائے دیکھیں جی اس کا کہا انکریز تا انفیکشیس ڈیزیز بلکو ٹھیک ہے انفیکشیس ملیریہ وغیرہ اب اس نے can cause the skin cancer یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ can cause the climate change climate change بھی ہوتی ہے انکریز the crop production لو یہ ہے غلق جو اس نے کہا ہے نیکسٹ ہم آتے ہیں which one of the pollutants this pollutant is not found in in car exhaust کون سا pollutant نہیں ہوتا دو دیکھئے جی car سے نکلنے بالا جو دھوہا ہوتا سموک ہوتا جو کاربن منوکسیڈ بھی ہوتی ہے کاربن ڈیکسیڈ بھی ہوتی ہے نیٹروجن ڈیکسیڈ بھی ہوتی ہے اور سلپھر ڈیکسیڈ بھی موجود ہوتی ہے لیکن وہ زون نہیں ہوتی the process by which the atmospheric nitrogen is یہ نائٹریشن کہلاتی ہے اب اس میں نائٹریشن فکسے نہیں وہ ہوتا بیکٹیریا کرتے ہیں اچھا جی اس میں گلوبل وارمنگ is caused by اب اس میں جو caused by یہ اس نے گلوبل وارمنگ the absorption of infrared radiation emitted by the earth surface اب دیکھئے گلوبل وارمنگ caused by کس سے ابزوربشن of infrared radiation emitted by the earth surface جو earth surface نکلنے واری infrared radiation ہوتی ہے لونگ ویو کی radiation ہے اور یہ ابزورب کرتے ہیں کاربن ڈائی اوکسائید اور وارٹر ویپر باقی یہ جو ہے یہ غلط ٹھیکھے ہوئے سارے تینوں جو ہیں اب اس نے کاربن مانوکسائید is انفول to us because it paralyzes the lungs or it damages the lungs tissues نہیں ہے اب یہ direct جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلا افیکٹ ہوتا ہے it reduces the oxygen carrying ability of hemoglobin یہ کام کرتی ہے blood coagulation بھی نہیں ہوتی یہ direct lungs نہیں یہاں پہ suffocation جو ہے وہ پروڈیوز کرے گی اس وقت oxygen کی سپلائی جو ہے وہ آپ کو کام ہو جائے گی suffocation ہوگی اور اس طرح یہ death بھی ہو سکتی ہے تو یہ جواب تھا اس کا the student come to short answer question تو دیکھئے یہ short answer question جن کے اوپر میں نے یہ نشان لگا دیئے گئے ہیں یہ آپ کے short courses میں دیئے گئے یہ questions ہیں ان questions کے جوابات آپ لکھئے گا state the major sources اب کاربن مانوکسیڈ اور کاربن ڈاکسیڈ امیشن کون سے ہیں تو یہ سورسز لکھے ہوئے ہیں سورسز کا علیدہ سے ہے افریکٹو ان کا علیدہ سے اب کاربن ڈاکسیڈ اس اب یہاں پہ کاربن مانوکسیڈ اس ہیڈن آنیمل اس ایڈن آنیمل اس بھئی نہ تو اس کی یہ سمیل ہوتی ہے نہ اور نہ یہ دوسرا یہ ہے کہ کاربن ڈاکسیڈ ہوتی ہے مطلب دکھائی بھی نہیں دیتی تو اس لیے یہ ہیڈن آپ کاربن مانوکسیڈ میں آپ کے ایک سکتے ہیں کہ یہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ کیا ہے what is the treat treats are there to human help اب اس میں human help جو ہیں وہ کون سی مطلب treats ہوتا ہے خطری ہو سکتے ہیں to sulfur dioxide gas as air polluted وہ کون سے خطری ہیں یہ irritant gas اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کا افیکٹ کیا ہے اور اس افیکٹ میں آپ دیکھیں کہ کس طرح irritation جو ہے respiratory disease جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے جو اور which air pollutant is produced on the anaerobic anaerobic decomposition of organic matter اور اس نے کہا ہے کہ which air pollutant is produced and anaerobic anaerobic decomposition of organic matter سے جو کون سے مطلب یہ یہاں یہاں پر anaerobic decomposition جو ہے اس میں organic matter کی صورت میں جو ہے یہ acid ہوتا ہے soil جو ہے وہ stick بن جاتی ہے تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں decomposition organic matter جو ہے وہ بھی nitrate کی صورت میں جو ہے وہ آیت ہے how does acid rain increase the acidity of the soil تو acid rain کیسے مطلب acidity کو increase کرتی ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے nitrate کے oxides ہیں اور sulfur کے oxides ہیں تو یہ acidity of soil جو ہے وہ increase کرتے ہیں carbon dioxide جو ہے وہ بھی رکھتی ہے لیکن یہ زیادہ acid rain کا سباب یہ بنتے ہیں اور اس طرح یہ اس اوزون لئر میڈ لئر میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں بنتی ہے اور اس میں بننے کا جو ہے وہ ساری بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے تو آگے last how ozone layer is being depleted by chloro fluorocarbon تو یہ اس کا سارا topic جو ہے وہ mention ہے آپ اس دیکھ سکتے ہیں اور ان کے سوالوں کا جواب کیے thank you very much السلام علیکم ورہ